ناما دہو بن صلی اللہ رسولِ حلقریم عوض بللہ بن شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بیس میں پارے کے روبہ دون کا ترجمہ حاضرِ خدمت ہے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور برپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم ملائک کیا اور ہم نیکوں کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور وہ ایسے وقت شاعر میں داکن ہوئے کہ وہاں کے بشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا کہنے لگے کہ یہ تو شتانی کام ہوا بے شک وہ انسان کا دشمن ہے کھلا بیکانے والا ہے بولے کہ پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو تو مجھے بخش دے تو اللہ نے ان کو بخش دیا بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے کہنے لگے کہ پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں بھی اہندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنو گا الگر صبح کے وقت شیار میں ڈرتر درتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اتناگ ہاں وہی شخص جس نے کال ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے موسیٰ نے اسے کہا کہ تم تو بڑا بہکا ہوا ہے پھر جب موسیٰ نے رادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ بول اٹھا کہ جس طرح تم نکال ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلموں ستم کرتے پھر ہو اور یہ نہیں چاہتے کہ صلاح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا ہے بولا کہ موسیٰ نے دربار تمہارے بارے میں مشورے کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں سو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیال فاہ ہوں چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے دعا کرنے لگے کہ پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے رجال دے اور جب انہوں نے مدین کی طرف روک کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے گا اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو رکے کھڑی ہیں موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے وہ بولی کہ جب تک چروہ ہے اپنے جاملوں کو لینا جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑے ہیں تو موسیٰ نے ان کے لئے بکریوں کو پانی پلا دیا پھر سائی کے طرح چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا پہتا جوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لئے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرد دیں پھر جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو ایک لڑکی بولی کہ با ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہترین نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو اتوانہ ہو اور اماندار ہو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بھیاد ہوں اس عہد پر کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو پھر اگر دا سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا اور میں تم پر تکلیف ڈال دی نہیں چاہتا تو مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پہو گے موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ کختہ عہد ہوا میں جو مدد چاہوں پوری کر دوں اور پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور ہم جو مہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے پھر جب موسیٰ نے مدد پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی وہ اپنے گھرگاروں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یہاں کانگارہ لے ہوں تاکہ تم آگ تاپو سو جب ان کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا پروردگار اور یہ کہ اپنی ناٹھی ڈال دو سو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گوئے ساپ ہے تو پیٹ پیر کر چل دیئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا فرمایا موسیٰ آگیا اور دروں ماں تم امن پانے والوں میں ہو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی آئیت کے سفید روشن ہو کر نکل آئے گا اور خوف دور کرنے کی گھر سے اپنے بازو کو اپنی طرف یعنی سینے سے ملا لو یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں فرحون اور اس کے درباریوں کے لیے بے شک وہ نا فرما لوگ ہیں موسیٰ نے کہا پروردگار ان میں کہا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے کو مار ڈالیں گے اور حرون جو میرا بھائی ہے اس کی زمان مجھ سے زیادہ فصی ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کے میری تصدیق کرے مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تقضیر کریں گے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو قلبہ دیں گے تو ہماری نشانیوں کے ساتھ تو ہماری نشانیوں کے سباب وہ تم تک پہنچنا سکیں گے تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیاروی کی وہ ہی غالب رہیں گے پھر جب موسیٰوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لئے عقبت کا گاری یعنی بیشت کا ہے بیشک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے اور فیرون نے کہا کہ اے اہل دربار میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا سو اے حوان میرے لئے گانے کی آگ لگا کر ہنڈے پکا دو پھر ایک موچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ کر اسے جانک لوں اور میں تو اسے جوتا سمجھتا ہوں اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناک مدرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا آخر ہم نے انہیں سمجھتر میں بھیک دیا سو دیکھ لو ظالموں کا کیسا جان ہوا اور ہم نے ان کو پیشواہ بنایا تھا وہ لوگوں کو دوزہ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی اور اس دنیا سے ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں سے ہوں گے اور ہم نے پہلی امتوں کے حلاق کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لئے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بیجا تو تم تور کی مغربی جانب تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد امتوں کو پیدا کیا پھر ان پر ایک لمبی مدد گزر گئی اور نہ تو مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑ پڑ کر سلاتے اور ہم ہی تو پیغمبر بیجنے والے تھے اور نہ تو موسیٰ جب کہ ہم نے موسیٰ کو وازدی تور کے کنارے تھے بلکہ تمہارا بیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا خبردار کرو تاکہ وہ نصیت حاصل کریں اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان عمال کے سباب جو ان کے ہاتھ آگے بیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیوت واقع ہو تجھے کہنے لگے کہ اے رب تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور عمال لانے والوں میں ہوتے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حقہ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں جیسی اس کو کیوں نہیں ملی کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا کہنے لگے کہ دونوں جادوگار ہیں ایک دوسرے کے مبافق اور بولے کہ ہم سب منکر ہیں تاکہ میں بھی اسی کی پیار بھی کروں پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لوگ یہ صرف اپنی خواشوں کی پیار بھی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی حضاعت چھوڑ کر اپنی خواش کے پیچھے چلے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور ہم ادھر پہ ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے تاکہ نصیت حاصل کریں دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی کرونا اور سب بہنیوں سے خاص کریں آمین